بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز چلیے یہ ویڈیو کرتے ہیں سٹارڈ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ریسی بھی اور وہ ریسی بھی ہے ویڈیٹیبل رائس کی اور وہ بھی میرے سٹائل میں ٹھیک ہے میں نے اوریجنل ریسی بھی کبھی نہیں دیکھی ہے کہ یہ کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں بنتے لائف میں کسی سے سنا تھا کہ ایک دفعہ ریسی بھی کسی سے پوچھی تھی اور انہوں نے مجھے جو بتائی بس میں وہ یہ آج تک بناتی ہے اور وہ میرے ہسبرن کو کافی پسند ہے سب سے پہلے یہ چاولوں کو اچھے سے دوکن کو بھیگنے کے لئے رکھ دوں گی تقریبہ ان ٹونٹی میلٹس کے لئے چاولوں کو اچھے سے آپ نے دیکھ بھی لینا ہے کہ اس میں کچھ ہے تو نہیں کچھ پتھر وغیرہ اور اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں ویڈیابلز کا کوئی انتظام تو ابھی ہم کرنا لگے ہیں یہ ہمارا چاپنگ بار اور یہ ہماری نائف اس کو کریں گے اور اس میں سے کٹنگ سائٹ کونسی ہے کیا یہ دون ہوئی ہے یا یہ والی ہے یہ والی ہے اس کو دھوکے لاتے ہیں پھر ہم اس کو use کرتے ہیں اس کو دھوکے میں اچھے سے لے آئی ہوں سب سے پہلے کٹ آلو کریں گے دیکھتے ہیں کہ کچھ پہلے کہ mismos ہمیں کچھ پہلے کٹند ہیں کرتے ہیں چپھٹ는 کچھ پھٹے ہیں کچھ پہمے جگہ والیトミー کچھ پہر کر رہے ہیں کچھ پہلے اس کا اس سب سے ہم چھوٹا ہوں جب اس سب سے ہم چھوٹا ہوں چیزیں تیار کر رہی ہیں جیسا کہ میں نے چیزوں میں کیا کیا تیار کیا ہے ہم نے چاہلے کا نبال لیا ہے ہم نے چاہلے کا نبال لیا ہے ہم نے بندگو بھی کٹ لیا ہے بھاری چھوٹی چھوٹی شملا کٹ لیا آلو کو بوائل کر لیا اس میں دوریک ڈالوں گی اور یہ ہو چکے ہیں مطر بھی بوائل ہو چکے ہیں اور گاجر بھی اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرح نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ ہم نے پتیلی یا کڑائی لینے ہیں اس میں آپ نے 3-4 تیبل سپوند وہ اہل ڈالنا ہے میں 3 Bull سپون ڈالوں گی ان کے چاہل بلکل تھوڑی سے ہے ٹپ ہے اس میں ہم ڈالیں گے وال تو ڈالنے کے بارد ہم اس میں ڈالیں گے دو انڈے ٹھیک ہے دو انڈوں کو ڈالنے ہوں گی اسی طرح توڑ کے ڈائرک ڈالوں گی زمردسبو ہم ہم ڈالیым ہمیں انڈائیں دوسرے انڈا اسے توڑ دیں گے ہمیں انڈائیں تقریباً پانس منٹ کے لئے فرائیں کیا انڈے کی سمیل نہ چولا میں کرتے ہیں تھوڑا سا تیز کو زیادہ سلوہ ہمیں اسے دنوں کی بندوں بھی بندوں بھی ڈال دے ہمیں میڈیوم تو لو رکھ لیں ان کو بھی دو منٹ تک میں پھائی کر لیے دیتے ہیں لائٹ کلار آگے اس کا ملٹا دیں شملا ہمیں دیکھیں اس کو بھی ایک نہ دو منٹ تک میں پھائی کر لیے نرم ہو جائے گی ہمیں اس میں ڈالوں گی ہمیں بھائی بوائل گاجر چھوڑا شیست نگر چھوڑا چھوڑا شبک ٹھوڑا جوڑا چلی ساکس چلی ساکس سکر کے بعد یہ دکھ اینے میں کالی مشانہ دلیں اس کو بھی کریں گے اچھے سمچ آپ دیکھ رہے ہیں میں کالی مشانہ دلائیں کالی مشانہ دلوں گا اور چاور مکنے کے بعد اسے دلیں گے اس میں یہ فرائی ہو رہی ہیں اب اس کے ایک بار سکر دلیں گے اچھی کے فرائی کر لیا اور باقی حافتی سکنجا ہمیں چاول ڈالنے کے بعد آئیں گے اس کو مطلب بھی مکس کرنا اس کو اچھے سے مکس کرنا اس کو اب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا وہ تو بسا فرائی ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو پتی پتہ دلے گا ہی فرائی ہو رہے کیا لے ہمیں تھوکسی کریں گے لہو اس کو ہونے دیں گے اچھے فرائی مجھے یہ بہتا ہے چاہی سکے لگتا ہے کہ اس میں سمال نہیں ہوتی ٹکے فرائی کرنے کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں چاول کہ تو فرائی یہ ہو گیا اب میں اس میں ڈالنے والی ہو چاول اور ایک ہاتھ سے کیمیا پکڑنا اور چاول ڈالنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو میں تھوڑے سے ڈال کر دکھا رہی ہوں ڈال جاؤ ڈال جاؤ ڈال جاؤ گیا اوکے اب یہ بول میں ساپ کر لیتیوں کیمیا سائیڈ پہ کر کے اور پھر میں آپ کو اس کو مکس کرنے کے بعد دکھاتی ہوں چاول میں نے ڈال دیا اور باقی کی جو اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد ڈال ہوں اگر پہلے چاول مکس کر دینا تو جو بلاک پیپر وہ ایسے کیا سی رہ جائے گی ٹکا ہے یہ ڈال دیا اور ہم اس کو کریں گے مکس اور اوکے کیونکہ ہیک ہاتھ سے کام نہیں ہو رہا ہے اوکے گا اس کو مکس کروں گی اور پھر دم دیتے ہوئے اوکے گایس تو ہمارے ویڈے چھے مکس ہو چکے ہیں میں تو یہ ویلی ریسیپی بناتی ہوں اوکے آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور آپ کو ہونسے ریسیپی بناتے ہیں آپ مجھے کامٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں آش تھانکیو چلیں مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو کیا کرنے والی ہوں اس کو میں دینے والی ہوں دم اس کو ہم اس کو بڑا جانا اس کا لیٹ دے دیں گے اور خلیم کو ہم کریں گے تھوڑا سا لوہ زارا لوہ نہیں کریں گے یہ یہ تو اب ہم اس کو دم دیتے ہیں دست پندرہ منٹ پندرہ منٹ دونجس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آج تو اب بنا لیتے ہیں ساتھ میں رائتہ کیونکہ چاول جو ہم توڑے ڈرائیڈ رائے ہیں اوائل بہت کام بلے تو رائتہ بناؤں گی دہیں لے لیا آج میں پیاز والا رائتہ بناؤں گی ڈیلی ڈیلی وہ نہیں کھایا جاتا آج میں سیمپل رائتہ بناؤں گی اس میں میں ڈالوں گی دے آج جو ڈیلی دیا دیا ہو گیا خ parecer غل لیتے ہیں غلق میں آج میں مکس کرنے کے بعد جو چاول ہے وہ دم پہ ہیں پھر پانچاس منٹ رائے گئے ہیں پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں فائنل لک اوکے تو یہ ہے ہماری میری ویڈیٹیبل فائیڈ رائز کا فائنل لک واو اچھا لگا رہا گرم گرم مزے کا جیسے یہ تھا ہمارا آج کی ہماری ریسے پی جو ہم نے آپ شیئر کی کیا آپ یہ ریسے پی کس طریقے سے مناتے ہیں اور کون سا انگریڈیٹ ڈالنے سے مزے کی ہو جاتی ہے ہم سے ضرور شیئر کیے جیئے گا ویسے اس میں ایک انگریڈینٹ جو ہے وہ میرا مس ہے اور وہ ہے جو سونگی ہوتی ہے نا میوہ میں اس میں ضرور ڈالتے ہیں